السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم شیخ ہمارا دوسرا سوال ہے کی زکاة صرف رمضان کے مہینے میں دینا ضروری ہے یا رمضان کے بعد جب بھی پیسے پہ سال گزر جائے اس وقت دینا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا رہنمائی کریں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زکاة صرف رمضان میں دینا ضروری ہے یا جب بھی سال گزر جائے دینا ضروری ہے دیکھئے رمضان میں زکاة دینے کا جو کنسپٹ ہے نا یہ بعد میں آیا ہے جب لوگوں نے مدرسے کھولے اور زکاة پہ چلا رہے ہیں تو اس وجہ سے رمضان سے معاملہ جڑ گیا وانہ صرف میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ صرف سال انصف رمضان میں ہی زکاة دیتے رہے ہوں اصل یہ ہے کہ جیسے سال پورا ہوا جیسے آپ کو زکاة دینی ہے یہ اصل ہے رمضان سے اس کا کوئی لینے دینے نہیں زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اس لئے کچھ لوگ جو رمضان میں نکالتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے مدرسے اور رمضان میں آتے ہیں تو رمضان میں لوگ زکاة نکالتے ہیں ورنہ اصل یہ ہے کہ جب سال پورا ہوا تب آپ کو زکاة نکالنی ہے اگر رمضان سے دو مہینہ پہلے سال پورا ہو گیا اور آپ زکاة نہیں نکالے اور رمضان میں آپ نے سوچا کہ رمضان میں زکاة نکالیں گے اس سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہو گیا آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ ہے کہ یہاں آپ کی پکڑ ہو گیا کہ آپ نے زکاة کیوں نہیں نکالا آپ یہ کہہ کے نہیں بس سکتے کہ میں رمضان کا انتظار کر رہا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ زکاة جب واجب ہو جائے نکالنا جب ضروری ہو جائے تو اسی وقت نکال دینا چاہیے اور اگر کوئی لیٹ کر رہا ہے تو بہرحال اس کے ڈائری وغیرہ میں کہیں لکھا رہنا چاہیے تاکہ کچھ ہو جائے مسئلہ انتقال ہو جائے تو دوسرا آدمی اس کو ادا کر سکے اس کے ترقیے میں سے لے کے آئے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں